چلے رکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف ان دنوں ویوادوں کے چکرہ ویو میں بھسی مانف سنسادن وکاس منتری سمرتی رانی نے آج تک سے ایک خاص باتچیت کی ہے اور آج تک سے خاص باتچیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ویوادوں سے دور رہ کر کام کرنا ہے یوپی میں بڑھتے اپراد پر بھی سمرتی رانی نے بولا کہ اکھلیش سرکار جو ہے وہ امیدوں پر خری نہیں اتر پائی اور یہ بھی کہا کہ نریندر موڈی کے نرطرت میں کام کرنا ذمہ داری کا احساس دیتا ہے سمرتی رانی سے یہ خاص باتچیت کی ہمارے سیوگی سمواد آتا اشوک سنگل نے جس میں انہوں نے یہ ساری بات ہے کہ یہ ایکسکلوزی باتچیت آپ کو سماتے ہیں یوپی میں مہیلاؤں کے خلاف بڑھتے اپراد اور کیا ہے موڈی سرکار کا ایزنڈا انہی تمام مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایچارٹی مینیسٹر سمرتی رانی جی سمرتی جی بادائیوں میں جسٹن سے ریپ ہوا اس کے بعد ایک کے بعد ایک گھٹنا ہے یوپی میں بڑھ رہی ہیں اور پھر بلیم کیا جارہا میڈیا کے اوپر مجھو لگتا ہے کہ میڈیا کے پاس کانون ویوستہ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ پردیش کی سرکار کی ذمہ داری ہے اور پردیش کی سرکار اپنی ذمہ داری سے پیچھا چھڑانے کے لیے اگر میڈیا کو ذمہ دار سم ٹھہراتی ہے تو یہ بہت دوربھاگیا پون ہے کرائیم کا بڑھتا گراف اور وشیشتہ مہیلاؤں کے خلاف اتر پردیش میں جو دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے وہ پورے دیش کے لیے چنتا کا وشح ہے اور یہ بھی چنتا کا وشح ہے کہ جس پردیش میں دیش کی سب سے یوہ مکھے منتری نے شپت لی تھی تو انہوں نے ایک آشا کی کرن دکھائی دیش کو اور ایک اپیکشا جگائی کہ یوہ نیتریتو میں اتر پردیش میں ایک بدلہ آئے گا جو سامانیہ جیون ہے لوگوں کا وہ بہتر ہوگا اس امید پر وہ کھرے نہیں اترے ہیں اور گووننس کے ماملے میں وہ فیل ہوئے ہیں یہ بھی آج ایک چرچ اور چنتا کا وشح ہے بن چکا ہے لیکن بار بار ہو رہا ہے کہ ہمارا راستپتی شاسن لگنا چاہیے مانگ اٹھ رہے ہیں بیپکشی پارٹیوں کی طرف سے تمام دوسرے نیتاؤں کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کیسے سولوشن ہوگا مجھے لگتا ہے کیونکہ میں سرکار کی پرتیندھی ہوں اس لئے اس وشے پر میرے سینئر منتری اتواہ ہمارے ہوم مینسٹر کا ہی اگر اس پر بیان آئے تو ہی بہتر ہے کیونکہ ایسے سمویدھان ایک پت پر ہو کر کسی بھی سپیکولیشن پر ٹپڑنی کرنا گہر ذمہ دار آنا ہوگا لیکن سبیتی جی نیربہہ کانڈ کے بعد جو دلی میں گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد کیوں لوگ سمویدھان شیل نہیں ہیں کیوں ایسی گھٹنایں باربار ہو رہی ہیں جب بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا مجھے ہوتا ہے کہ نیربہہ کے مرمم ہتیا کے بعد دیش میں ایک آکروش پنپا تھا جس نے سنسد میں آواز پائے اور ایک سمویدھانک طریقے سے نے کانون کا ایک نرمان ہوا لیکن کہیں نہ کہیں کانون کے اس نرمان کے بعد پردیش میں جہاں پر لائن آرڈر کی ویوستہ کی ذمہ داری ہے اس کانون کو کس پرکار سے ایمپلیمنٹ کیا جائے پولیس ریفارم کیسے لائے جائے اس ذمہ داری کا نرواحہ کرنے کے لیے پردیش سرکار کو وشیش چنتہ کرنی چاہیے تیاری کرنی چاہیے ایک کے بعد ایک ایسی گھٹنائیں ہونے کے بعد ماتری ٹپنی کرنے سے ہی جنتہ کو سنتوش نہیں مل رہا ہے کیسے روکے گا یوپی میں یوپی سرکار ماننے کو تیار نہیں ہوں گا باقی پردیشوں میں بھی ایسے گھٹنے ہوتے ہیں لیکن یہاں کی بڑا چڑھا کے دکھا جاتا ہے میرا ماننا ہے کہ اگر میڈیا کی سممک ایسی گھٹنائیں آتے ہیں تو یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ دیش کو جنتہ کو آگاہ کرے تو دیش کو جنتہ کو سوچنا پہنچانا کوئی پاپ نہیں ہے لیکن ماتر میڈیا کے ماتھے پر آروپ مڑ کر اپنی زمیداری سے یوپی کی سرکار پیچھا نہیں چھوڑا سکتے موڈی نے آتے ہی بڑے بڑے فینسلے کرنے شروع کر دیئے کام کاز کرنے کا طریقہ ان کا الگ ہے کس دن سے دیکھتی ہے موڈی کی سٹائل او فنکشننگ کو نریندر بھائی موڈی کے نیترتو والی سرکار کو جنتہ نے مینڈیٹ دیا تھا سوشاسن کے لیے جنتہ نے مینڈیٹ دیا تھا وکاس کے لیے وکاس کی گاڑی جو پچھلے دس ورشوں میں اور وشیشتہ یوپی اے ٹو کے سرکار میں جس پرکار سے تھمسی گئی تھی رفتار اس رفتار کو ایک بار پھر تیز کرنے کے لیے سوابھاوک ہے کہ سب کا سہیوگ لینے کے بعد سب کے ساتھ کے وجہ سے ہی سب کا وکاس ہو سچی بھائی ملاقات ہے کہا جا رہا کہ بائی پاس کرنے کی بات ہے منتریوں کو میرا یہ ماننا ہے کہ مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کا جدھے تھا نریندر بھائی موڈی کا اس میں ایک یہ بھی وشہ تھا کہ ہمیں کس پرکار سے بیوروکرات کے لیے ایک سویدھا جنک اور ایسا واتاورن تیار کرنا چاہیے جہاں پر ان میں جتنے ایک شمتہ ہے شمتہ کے آدھار پر وہ جنتہ کی سیوہ میں ویلین رہے اور اسی واتاورن کو اتپن کرنے کے لیے نریندر بھائی نے بیوروکرات کو پروچاہید کیا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری بیوروکرسی میں اتنا دم ہے کہ اگر پولیٹیکل ویل ہو تو وہ اپنے سمیدھانک پد پر رہ کر جنتہ کی سیوہ کر سکتے ہیں کتنا دباب ہے نریندر موڈی کی پرینیشٹرشپ میں کام کرنا منطریوں کو چیلنج دیا گیا ہے اکاونٹیبلیٹی فکس کی گئی ہے کام کر کے دکھانا ہوگا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا دباب ہے ذمہ داری کا ایک احساس ہے کیونکہ جنتہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے اور اس وشواز کے ساتھ پہنچایا ہے کہ جو کام اب تک نہیں ہو رہا تھا سوشیاسن کا وہ کام ہم کر پائیں گے آج پہلی بار میں بول رہی ہوں کسی چینل پر تو میں آپ کے مادھیوم سے جنتہ کو بہت بہت آبھار ویکت کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ذمہ داری کو سوپا اور اس ذمہ داری کا نرواہ ہم پوری نشتہ کے ساتھ کریں گے ایسا آشوا سمدیتی ہوں دوسرے منطریوں پرائیم نیسٹر اور موڈی کے پرائیم نیسٹرشپ میں کیا فرق لگتا کام کرنے کے طریقے میں میں پہلی بار کیابنیٹ میں کام کر رہی ہوں اٹل جی پتا سمان اور ان کے ساتھ ان کے نیتریتو میں پارٹی میں کام کرنے کا موقع ملا تھا بھاگی شالی مانتی ہوں اپنے آپ کو کہ اتنے ڈیسائسیو مینڈیٹ کے بعد مجھے کیابنیٹ میں آخری سوال چلتے چلتے ایچارڈی منطری میں کتنا بڑا چیلنج ہے سمریتی جی آپ کو کام کرنے کو لے کر کے ایچارڈی بہت بڑا پورٹ فولیو ہے سمریتی جی کام یہ جیسے آپ کو دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ چیز کرنا ہوگا شکشہ پرنالی کو تمام ہماری جو کمیاں کھامیاں میں اتنا ہی کہوں گی دیش میں شکشہ کا نرباح کرنے کے لیے اچھی governance دینا کوئی چنوٹی کا کام نہیں ہے یہ میرے لیے سو بھاگی کی بات ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے منترالے کے مادھیم سے دشیشتہ سٹوڈنس کی جتنی چنتائیں ہیں سٹوڈنس کو ہم لوگ ان چنتاؤں سے مکت کر کے ہماری تیچنگ فیکلٹی کو سشکت کر کے دیش میں سمویدانک دھانچے کے مادھیم سے ایک فیڈرل سٹرکچر کے مادھیم سے جتنا بھی اس شکشہ کے چھیتر میں میری اور سے یوگدان اور صحیح ہو پائے گا